السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم دوستوں بہت سارے سوالات انشاءاللہ آپ کے آج کی مجلس میں بھی جوابات دیے جائیں گے محمد یوسف نے سوال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت غسل کرتے وقت اگر نالی سے پانی پھنس جائے یعنی جو باہر نکلنے والی نالی ہوتی ہے غسل خانے کی اگر وہ جم ہو جائے اور پانی ریورس آنے لگے پھر اس میں جو پاک پانی ہے اور ناپاک اور گندہ پانی ہے دونوں پانی ایک ساتھ مکس ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے اور اس کی چھیٹوں کی وجہ سے تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی اس کا کیا حبم ہے دیکھیں یوسف بھائیں غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو آپ کو پتائی ہوگا کہ غسل کرنے سے پہلے آپ کو باقاعدہ وضو کر لینا ہے جس طرح آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں سیم اسی طرح کا وضو کرنا ہے اور اگر آپ کا غسل خانہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہاں پر پانی جم جاتا ہے پورا باہر نہیں نکلتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اپنے پیروں کو لاسٹ میں دھویں گے جب غسل خانے سے باہر نکل جائیں گے تو نکلنے کے وقت کسی اوچھی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائے اور وہاں پر آپ جو ہوتا اپنے پیروں کو دھو لیں اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ دھیرے دھیرے وہ پانی جو نکلنے والا ہے وہ نکل جائے گا اور اب بلکل صاف شفا ہو کر باہر نکلو گے آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور غسل خانے کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا ایک صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب میں جب پیشاپ کرتا ہوں تو اور پیشاپ کرنے کے بعد جب اڑتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا پیشاپ نکل گیا ہے دیکھئے صرف آپ کا اگر وہم ہے تو اس وہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو ایک جواب دیا ہے یا پھر ویڈیو بنایا ہے استبرہ کسے کہتے ہیں تو آپ اس استبرہ والے طریقے کو دیکھ لیں انشاءاللہ یہ جو پیشاپ کے قطرے نکلنے کا پرابلم ہے اس کا مسئلہ کیلئر ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے بہتر ہے اور ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں عظیم بھائی کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اے اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ کروانا تو کیا یہ جو جملہ اور یہ دعا ہے کیا اس کی وجہ سے بے عدبی لازم آتی ہے کفر لازم آتا ہے دیکھیں عظیم بھائی یہ تو دعا ہے اور یہ دعا کرنی چاہئے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے نیکیوں کے کاموں پر اور اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے بورائی کے کاموں سے رکھنے کے لئے تو جب ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے گناہ نہ ہونے دینا یا پھر ہمارے لئے گناہوں کے تمام دروازوں کو بند کر دینا یا پھر لوگوں کو جو گناہوں کی سہولیات میسر ہے ان تمام گناہوں کی سہولیات سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت کرنا تو یہ دعا ہے یہ دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی بیاد بھی نہیں اس میں کوئی کفر اور شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے شاہد انساری کلکتہ ویشٹ بنگال سے کہتے ہیں سب سے پہلے تینوں نے سلام پیش کیا ہے وعلیم السلام ان کے دو سوالات ہیں جن میں کا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے بہن سے اور اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی معافی مانگنی ضروری ہوگی اگر میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہو یا میری وجہ سے ان کا دل دکھا ہو تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم سے جو چھوٹے ہیں ہم سے جو سینئر ہیں ان سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے یا نہیں بلکل یہ تو بہت بڑے اخلاق کی علامت ہے اگر آپ کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بھائی بہن یا پھر آپ کے جو چھوٹے فرنس ہیں یا پھر کوئی بھی فرد جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا دل دکھا ہے یا پھر آپ نے اس کی شان میں بیادبی اور گستاخی اس کی کی ہے جس کی وجہ سے اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھلن اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگ لیں معافی مانگنا یہ بہت بڑی اقدار والی بات ہوتی ہے یہ بہت عالی صفت انسان لوگوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں تو معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ معافی مانگ لینا شاہیے جس کی وجہ سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے ان کی دل سے آپ کے لئے دعائیں نکلے گی دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اور جو میرے انگوٹے پر نجاست لگی ہوئی تھی وہ سوک گئی تھی پھر میرے خیال سے وہ جو نجاست انگوٹے پر لگی تھی وہ دکھائی بھی نہیں دکھی تھی یعنی غیر مرئی نجاست تھی پھر بعد میں میں نے اپنے بالوں میں تیل لگایا تو کیا تیل لگانے کے وجہ سے اب وہ نجاست پورے بالوں کے اندر پھیل گئی ہے یا نہیں آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جب آپ کو اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہم اور یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کے وجہ سے ہماری زندگی جب اجیرن ہو جاتی ہے تو ہمارا بھی فرضہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے اندر قدم ہی نہ رکھے جس کے وجہ سے ہمیں فیوچر میں کسی بھی دکت اور پریشانی کا سامنا ہو تو اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا چلی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے انگوٹے کے اوپر کی نجاست سوک گئی اور آپ نے تیل رکھا ہے آپ نے یہ ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کے اوپر تیل رکھا اور کچھ اونگلیوں کے اوپر تیل آیا اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے پورے بالوں کے اوپر ہتھوں کو پھیر دیا تو ایسی کنڈیشن میں اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تیل آپ کی انگوٹے کو لگا ہے اور لگنے کے بعد وہ نجاست تر ہو گئی ہے اور تر ہو کر آپ کے بالوں کے اندر چلی گئی ہے تو پھر آپ کے بال ناپاک ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اگر تیل سب کے سب یہاں پر جو آپ کے ہتھیلی ہیں ان ہتھیلیوں کے اوپر تیل لگا تھا اور اونگلیوں کے اوپر تیل نہیں لگا بس ان کے اثارات آئے ہیں اور آپ کے ہتھیلی سے ہی آپ نے پورے سر کا مساج کیا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں یقینی بات یہ ہے کہ آپ کے انگوٹی کی نجاست آپ کے بالوں کے اوپر نہیں آئی ہے تیسرا سوال آپ کا ہے کہ کیا ایک درہم سے کم کی جو نجاست ہوتی ہے اگر وہ پانی میں چلی جائے تو کیا وہ نجاست بڑھ جائے گی آفکورس بڑھ جائے گی ابھی جو ایک قطرہ ہے یا ایک درہم ہے وہ پھیلی بھی نجاست نہیں ہے ایک درہم سے کم ہی ہے لیکن جب آپ اس کو پانی میں ڈالو گے تو ظاہر سے بات ہے وہ نجاست پھول جائے گی پھیل جائے گی پورے پانی کے اندر ہو جائے گی تو سب پورو پانی ناپاک ہو جائے گا القما کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز میں فرض سے پہلی کی جو چار اکار سنت ہوتی ہے وہ چھوٹ جائے اب وہ شخص فرض کی ظہر کی فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد میں جب سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ پہلی چھوٹی ہوئی چار اکار سنت پڑھ سکتا ہے یا نہیں اور اگر پڑھ سکتا ہے تو کیا پہلے نماز والی جو بات کی سنت ہیں وہ پڑھے گا یا پھر پہلے چھوٹی ہوئی سنتوں کو پڑھے گا دیکھیں القما بھائی یہ جو ظہر کی پہلی کی جو چار اکار سنت ہے یہ سنت موقع دا ہے آپ کو پابندی سے یہ سنتیں ادا کرنی ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے یا پھر آپ تاخر سے مسجد پہنچے ہیں اور جماعت کھڑی ہوئی مل چکی ہے تو آپ جماعت میں شریک ہو جائے نماز کے بعد میں آپ ان سنتوں کو بلکل پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھ لینا چاہیے اب اس جو چار اکار آپ کی جو پہلی کی چھوٹی تھی اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے پہلے چاہے تو آپ نماز کے بعد کی جو دو سنت اور دو نفل ہے وہ پڑھ لے اور آخر کے اندر پہلی چھوٹی ہوئی چار اکارتوں کو پڑھ لے یہ بھی چلے گا اور اگر آپ پہلی چار اکارت جو سنتیں ہیں نماز کے پہلی والی جو چھوٹ گئی ہے وہ پڑھیں گے اور پھر بعد میں بات کی دو رکعت ہے وہ پڑھیں گے تب بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اسرار علی کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام اسرار بھائی سوال ان کا یہ ہے کہ میری خالہ کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو پیشاپ کے بعد استنجا کرنا نہیں جانتا ہے تو اس کے پیشاپ کے کچھ قطرے اس کے پیشاپ پر بھی لگ جاتے ہیں جو کہ خوشک ہو جاتے ہیں اور دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں اگر ہم اس کے گھر پر جائیں اچھا اس کے جو گھر والے ہیں اس کی طہارت کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں اگر ہم اس کے گھر پر جائیں تو کیا اس کی کوئی پاجامہ جو کہ گلہ ہو ہمارے لئے پاک ہوگا یا ناپاک دیکھئے ہر پاجامے کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے اس کے استعمال کی جانے والی جتنے بھی کپڑے ہیں ان پورے کپڑوں کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے کسی کپڑے کے بارے میں آپ کو یقینی چیز پتہ ہو کہ اس میں پیشاپ کا قطرہ لگا ہے اور وہ سوک گیا ہے تو وہ آپ کے لئے ناپاکی کے حکم میں ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ کو پتائی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اگر اس کا کوئی کپڑا گیلہ ہے تو اس گیلے کپڑے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں تاکہ پھر فیوچر میں کسی شک اور وہیم میں آپ مختلہ نہ ہوں جابر حسان ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آتمی ہے جو ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے لیکن اس کا جو مالک ہے وہ صرف جوا کھیلتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے یہ مطلب ہے گاڑی اس کی خود کی ہے اور وہ ساتھ میں جوا کا کاروبار کرتا ہے جوا کھیلتا ہے اور انہی پیسوں سے اس ڈرائیور کو تنخواہ دیتا ہے تو کیا یہ پیسے ڈرائیور کیلئے حلال ہے یا نہیں دیکھئے بھائی جو ڈرائیورنگ کرتا ہے وہ ڈرائیورنگ کا کرنا وہ اس کا پیشہ ہے اس کا عمل ہے اس کا کام ہے اس کا جو مالک ہے اس مالک کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو اپنے یہاں پر خدمتگاروں کو اپنے ڈرائیوروں کو اپنے چوکیداروں کو اپنے یہاں کے ملازمین کو وہ حلال کی تنخواہ دے حرام مال وہ نہ خود کمائے اور نہ ہی حرام مال سے اپنے سے نیچے والے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ دے لیکن اگر دیتا ہے تو دینی کی وجہ سے وہ آدمی جو مالک ہے وہ خود کنگار ہوگا لینے والوں کے لئے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے لینے والے لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں گھر میں کھا پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ملازم ایسا ہے وہ جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور کا کننکشن ڈائریک اس بات سے ہے کہ یہ آدمی کے جو جوہ کھلنے والا عمل ہے اس عمل کے اندر اگر وہ معاون بنتا ہے تعاون کرتا ہے جس اس کا ڈیش بورڈ اٹھانا ہے اس کی جو گوٹیاں ہیں گولیاں ہیں اس کی چپس ہیں وہ لے کر آنا یہ تمام چیزوں کے اندر اگر وہ ملویس ہے تو پھر ایسے آدمی کے لئے اس ڈرائیورنگ اور اس کام سے بھی اس کو بچنا چاہیے مینہ مینہ ناس کہتی یہ ہے کہ میں ایک سکول میں تیچر ہوں میں ایک سرکاری سکول میں تیچر ہوں کبھی مجھے اپنے ذاتی اپنے ذاتی کام کی وجہ سے اپنے پرسنل اور ذاتی کام کی وجہ سے چھٹی لینی پڑتی ہے تو کیا میں چھٹی ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لے کر باہر جا سکتی ہوں یا نہیں دیکھیں مینہ جی اگر آپ کی اسکول کا جو قانون کے اعتبال سے گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کے دستابیز یا پھر آپ کے ایگریمنٹ یا پھر جو آپ کے کاغذات اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کا ہیڈ ماسٹر ہے اس کو کنٹرول ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے اس کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ اگر آپ کو کچھ کام آ جائے اسکول کے کاموں کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرسنل کام آ جائے اور تعلیم کے دوران گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہیڈ ماسٹر کو کہتی ہے کہ آپ اپنے جو ملازمین ہیں آپ کے یہاں کے جو آساتیزہ ہے انہیں پرسنل کام کی وجہ سے چھٹی دے سکتے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں اگر وہ آپ کے ہیڈ ماسٹر آپ ان سے چھٹی لیتی ہیں اور وہ آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں تو پھر ان کا چھٹی دینا بھی سہی ہے آپ کا چھٹی لینا بھی سہی ہے لیکن یاد رکھیں بینہ ضرورت کے چھٹی لینا جائز ہوتا نہیں ہے اگر ضرورت ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ آپ مطلب جا سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بس آج اتنے ہی سوالات ان کے علاوہ اور جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشستہ میں اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ